موسیقی اختلاف اور انتشار نہیں ہوتا میں اتنی دیر یہاں بیٹھ کر سوچتا رہا یا اللہ امت میں حالات ہیں کیا دنیا میں حالات ہیں کیا چیلنجز ہیں کیا تقاضے ہیں کیا اور مدرس کے مسلمانوں کو سمجھانا پڑھ رہا ہے لا صلاة اللہ بفاتحة الكتاب کا مطلب کیا ہے میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں آپ میں سے کسی کو برا لگے میں معافی مانگ لوں گا میں صاف کہہ رہا ہوں میری قسمت میں سیاحت بہت لکھی ہے میں ملک میں اور پوری دنیا میں بہت جاتا ہوں بہت چپے چپے صوبے صوبے زلے زلے ملک ملک جانا میری قسمت میں ہے میں صاف کہتا ہوں جتنا اندیشہ مجھ کو مدرس آ کر ہوتا ہے دنیا میں کہیں آ کر ایسا اندیشہ میں امانت سمجھ کر یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں امانت سمجھ کر کہہ رہا ہوں دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اور مدرس میں کیا فتنے پر پاہ ہو رہے ہیں کیا اختلافات اٹھا رہے ہیں لوگ چن مسائل کو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بہت میں لگا رہے ہیں وہ ان کو دنیا کہاں پہنچ رہی ہے دنیا میں الحمدللہ صورتحال کیا ہے اللہ کا فضل دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ نوجوان تحجد کی طرف بڑھا ہے ذکر و تلاوت کی طرف بڑھا ہے تصویحات کی پابندی کی طرف بڑھا ہے تقوی سیکھنے کی طرف بڑھا ہے اللہ کی محبت کی طرف بڑھا ہے سچ کہہ رہا ہوں یورپ کا نوجوان امریکہ کا نوجوان میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہندوستان میں دواز علاقے بہت آگے جا رہے ہیں الحمدلللہ لیکن میں یورپ کی بات کر رہا ہوں وہاں کے نوجوان یقین مانئے باقی یورپ کی لیکچرز میں مجھ کو جانا ہوا انگلینڈ کی بہت مشہود یورپ کی ہے لیٹس یورپ کی آکسپورڈ اور کیمبریش کے بعد سب سے بڑی یورپ کی یہی مانی جاتی ہے بلکہ انجینئرنگ کی فیکلٹی کے لحاظ سے لیٹس یورپ کی نمبر ایک پر ہے اس کے کونونشن حال میں میرا لیکچر رکھا گیا میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا تو میں حیرار رہ گیا اس لیے کہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے پورے حال میں ان میں تقریباً چالیس فیصد یا تیس فیصد نوجوانوں کے سروں پر عمامہ تھا اور پیشانیوں پر نماز کا نشان تھا اور جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں پیچھے حال میں ایک طرف کو بالکل تقریباً سو ڈیر سو لڑکیاں شاید ان میں دو تین لڑکیاں کو چھوڑ کر سر تاپہ ہجاب میں ملبوس گرس پہنے ہوئے نقاب ڈالے ہوئے دستانے پہنے ہوئے موزے پہنے ہوئے اور ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں تقریباً سو کے قریب انگریز نو مسلم تھے میں جب حال میں بیٹھا اسٹیج پر تو میں سمجھا کہ یونیورسٹی کے لوگ شاید کم آئے ہیں اور میرا نام سن کر شہر کے اپنے تبلیغی ساتھی مدرسے کے لوگ دیندار طفقہ وہ زیادہ آ گیا جو لوگ اوگرائز کر رہے تھے پروگرام کو ان کو میرا تاثر شہرے سے شاید سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے ایک بہت حکمت عملی سے مجھ سے کہا کہ سبتہ تعریف ہو جائے سب لوگ اپنے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تھوڑا تھوڑا تعریف کرا دیں آدھے آدھے منٹ میں میں نے کہا بہت اچھا ہی جو سنت ہے تو تعریف ہوا تعریف سے بدا چلا کہ یہ سب رشیئی انیورسٹی کے پروفیسرز ہیں لیکچررز ہیں آدھے آدھے منٹ میں میں نے کہا بہت اچھا ہی جو سنت ہے تو تعریف ہوا تعریف سے بدا چلا کہ یہ سب رشیئی انیورسٹی کے پروفیسرز ہیں لیکچررز ہیں اسٹولرز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں لڑکیاں اور لڑکیاں ہیں وہاں ان ملکوں میں تو نوجمان اختلافات میں پڑے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے آخرت کی طرف آگے بڑھنا آئے اتباع سنت کی طرف آگے بڑھنا آئے اس کو فکر یہ ہے کہ میرے اندر تقوی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میری آنکھوں میں اللہ کی محبت کا اثر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میرے اندر غریبوں کا ہمدرتی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے اندر رشتداروں کا ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میرے ماں باپ کو کہ مجھ سے راحت مل لی ہے کہ نہیں مل لی وہ یہ سب سوچ رہا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ یہاں باننا چاہیے کہ ہاتھ یہاں باننا چاہیے اور آمین زور سے کہنا چاہیے یا آمین حلقے سے کہنا چاہیے اور ہنفی اور شافی اور تقلید اور غیر تقلید اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے جو اس امت کے اندر انتشار برپا کرتا ہے سنگیر فتنہ ہے میں یہ زبان نہیں بولا کرتا اور میرا ہمیشہ انتہائی پوزیٹیو میزاج رہتا ہے اور میں کبھی بھی نیگٹیو بات نہیں کرنا پسند کرتا میری کانوں کو سخت تقلیف ہوتی ہے نیگٹیو بات ہوتی ہے لیکن کب تک امت کو صاف صاف بات نہ کی جائے لوگوں اس قسم کے مسائل سے اپنے کو دور رکھو یاد رکھو یاد رکھو قسم کھا کے ہم کہنے کو تیار ہیں امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اللہ نے تیکر رکھا ہے کوئی سنت اپنے محبوب کی مٹنے نہیں دیں چنانچہ حضور کی کچھ سنتیں امام مالک کے ذریعے امت میں زندہ حضور کی کچھ سنتیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے امت کے اندر زندہ کچھ سنتیں امام شعفی کے ذریعے زندہ کچھ سنتیں امام احمد کے ذریعے زندہ یہ صاحب کے سب امام سنتوں اور حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اور کراتے ہوئے دنیا سے گئے اور ان میں سے کسی کی کسی ایک رائے کو سنت کے خلاف صرف وہ شخص کہہ سکتا ہے جو بالکل جاہل ہے اور اس کی ایک ثبوت ہے میں ایک بات پوچھتا ہوں اگر اس زمانے کے کسی نئے محقق پر کچھ نیا دین ہوترا ہے اور کچھ نئی چیزیں اس کے پر کھلی ہیں تو وہ عام لوگوں جممن و بلاقی اور شبراتی اور حاجی قدو ان کے سامنے کیوں بیان کرتا ہے وہ علماء کے پاس کیوں نہیں آتا وہ علماء سے کیوں نہیں بات کیا مجھے حیرت ہے اتنی سمپل سی بات سمجھ میں نہیں آتا عجیب بات ہے اگر ایسے کچھ لوگوں کو کچھ اچھکال ہے اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور علماء کچھ نہیں جانتے علماء دین اکام کچھ نہیں کرتے ہم کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ معاف فرمائے اس مزاج سے اور اس دعوے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اگر کسی کو کوئی اشکال ہے علمی تو آپ بتائیے عام لوگوں سے بات کرنی چاہیے یا علماء سے بات کرنی چاہیے مجھے آپ جواب دیجئے کس سے بات کرنی چاہیے علماء سے بات کرنی چاہیے علماء کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں علماء کی بات کوئی جواب دینے کو تیار نہیں کیا ہو رہا ہے اور عام لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو بچاروں کو جن کو کچھ خبر نہیں جو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے جن کی پوری تعلیم ایسے اداروں اسکولوں میں ہوئی کہ وہ اس کے بعد کلمہ بھی چیز نہیں پڑھ سکتے ان کے سامنے اس قسم کے مسائل بیان ہو رہے ہیں راستہ اتباع کا ہے جو اللہ نے بتایا ہے یہ ہے وہ بات جو آج سب لوگ اللہ کے لئے عہد کریے یاد رکھئے نجات کا راستہ کامیابی کا راستہ اتباع کا راستہ ہے ہمیشہ سے اتباع کے ذریعے جس کو ملا ہے وہ ملا ہے میں تو آخری دلیل دے رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کا حکم تھا حجیب حجیب باتیں لوگ کرتے ہیں شجن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کوئی اس بات کا پتا چلا کہ حج کرنے کے لئے ہزاروں لاکھوں جو آ رہے ہیں پورے عالم اسلام سے ان کے زمانے میں وہ بیچارے حج کے مسائل پوچھتے ہیں اب مختلف صحابہ ہیں اور ان کے شاگردوں کی ایک بڑی فوج ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور جس کے علمیں جو کچھ صحیح ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے کہ فلان سے پوچھا تو یہ کہا اور انہوں نے پوچھا تو یہ جواب دیا چنانچہ شہدین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آرڈر جاری کیا ایک فرمان صحابہ بھی موجود ہے عبداللہ بن عباس موجود عبداللہ بن مسعود موجود عبداللہ بن عمر موجود حضرت عائشہ موجود ابو سعید خدری موجود حضرت انس رضی اللہ موجود صحابہ اکرام موجود ان کے شاگرد پورے عالم اسلام کے پھیلے ہوئے موجود بسرہ سے آئے ہوئے کوفہ سے آئے ہوئے دمش سے آئے ہوئے انتاکیہ سے آئے ہوئے کہاں کہاں سے آئے ہوئے چنان عمر نے صحابہ اکرام اور طابعین کو بٹھا کر مشورہ کیا اور مشورے کے بعد ایک فیصلہ جاری کیا ایک آرڈر کیا کہ عطا ابن ابی رباح جو مدینہ منورہ کے فقیح تھے طابعی تھے غلام نسل کے تھے حبشی نسل کے تھے کالے رنگ کے تھے گھنگریاں بال تھے چھوٹے سے قط کے تھے موٹے ہوتوں کے تھے دیکھنے میں وجاہت نہیں لگتی تھی کوئی خوبصورتی نہیں لگتی تھی کوئی شخصیت نہیں لگتی تھی شہدین عمر نے حکم دیا عطا ابن ابی رباح کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ فتوہ دیں اور مسئلے بتائیں اور سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ عطا سے مسئلہ پوچھیں اور عطا کے نمائندے اتنی اتنی جگہ پر بٹھا دیے جائیں گے تاکہ جن لوگوں کو عطا تک پہنچنا ممکن نہ ہو وہ عطا کے نمائندوں کے ذریعے اپنا سوال بھیجیں اور عطا جواب دیں اور اس کے بعد کہا اگر اس چاراوہ کسی نے مسئلہ بتایا تو عمر کا کوڑا اس کے سر پر پڑے گا یہ ہے امت کو سمحا لنا انتشار سے کنفیوجن سے اختلاف سے غیبت سے پھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہم اس شہر کے سمجدہ مسلمانوں کو یہاں کے علماء کو یہاں کے بڑھوں اور یہاں کے جوانوں کو اور یہاں کے عمائدین اور ذمہ داروں کو کچھ سوچنے کی توفیق دے کہ آخر اس شہر کو اس بری طرح اختلاف میں مبتلا کیوں کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی